نمسکر دوستو بڑھ مارننگ رادے رادے جیسے کسنا سوی قرام رام میں نریس کٹارا اور آپ میرے ساتھ ہیں اتکرس ایگرگلچر یوٹیوب چینل پر اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں رائستان کا موڈن اتحاس اور آدمی رائستان کی اتحاس میں آج ہمارا ٹوپک ہے اور وہ ٹوپک رہے گا رائستان میں کسان آندرن کے بعد میں جن جاتی آندرن تو پہلے ہم رائستان کسان آندرن کی تین پارٹ پڑھ چکے ہیں آج پہلا پارٹ رہے گا مہک پونڈ پرسن ہیں امپورٹن پرسن ہیں سبھ اور جتنے بھی رائستان کمپٹیشن ایکزام ہیں سب کے لئے پرسن سبھ ایمپورٹن کلاس ہے تو آپ سبھون بھی دیارتی اس کلاس کو ڈیلی لیں جس میں ساڑھے نوہ جے میری جو کلاسو تیلی ٹوپ پر اسے آپ ڈیلی جڑھیں جس میں جڑ کر کے آپ رائستان میں جتنے بھی کمپٹیشن ایکزام ہیں سبھ میں مہک پونڈ کلاس ہے سبھی کے لئے کیونکہ راجستان کا موڈرن راجستان ہر ایک پیپر میں پرسند آتے ہیں ایمپورٹنٹ کلاس ہے تو سوی ویدھیارتی اس کلاس کو لیں اور سوی ویدھیارتی دیلی ریگولر میں اس کلاس کو پڑھیں تو یہاں پر جو راجستان میں جنجاتی اندولن ہے اس کے ایمپورٹنٹ پرسند لے کر کے میں آیا ہوں تو آج آپ کے لیے جو پرسند ہیں راجستان میں جنجاتی اندولن سمبندید پرسند ہوں گے اور اس میں پہلا پرسند آپ کے سامنے یہ ہے نیملکت کتنوں پر ویچار کرتے ہوئے صحیح ویقلب کا چین کیجئے یعنی کہ کتھن دے رکھے ہیں اب اس میں سے آپ کو ویقلب دیکھنا ہے کہ کونسا صحیح ہے کونسا غلط ہے تو دیکھو پہلا کتھن ہے 1883 عشوی میں بھگت پنت کی استعپنا کی گئی 1883 عشوی میں بھگت پنت کی جو استعپنا ہے وہ کی گئی یعنی کہ یہ بات غلط ہو گئی کیونکہ 1883 عشوی میں استعپنا کی گئی تھی دوستو کس کی سمپ سبا کی سمپ سبا کی بھگت پنت جو ہے اس کی استعپنا کی گئی تھی 1911 عشوی میں 1911 عشوی میں سمپ سبا کی استعپنا کی گئی تھی کامپے دوستو سیروہی میں کامپے کی گئی تھی سیروہی میں اور بھگت پنت کی استعپنا کی گئی تھی بیڑھ سا گاؤں میں کس میں بیڑھ سا گاؤں میں ڈومرپور میں بیڑ سا گاؤں ہے یہاں پر اسطاپنا کی گئی تھی قتل دوسرا کیا کہہ رہا ہے ورس 1911 میں سمپ سوا کی اسطاپنا کی گئی تھی تو یہ اُلٹا ہو گیا یعنی کہ یہ ایسے ہوتا تو بلکل دونوں قتن صحیح ہوتے دونوں ہی قتن غلط ہو گئے یعنی یہ بھی قتن غلط ہو گیا تو کوئی بھی قتن صتح نہیں ہے کیونکہ بغت پند کی اسطاپنا ہوئی ہے 1911 میں اور سمپ سوا کی اسطاپنا ہوئی ہے 1883 میں سیروئی میں تو یہاں پر پرسند جو ہے وہ d answer جو ہے correct answer ہے اس کا بلکل صحیح answer ہوگا d answer کیونکہ اس میں ایک بھی قتن تو اس تو صحیح نہیں ہے گوویند گری دوارہ اسطاپنا کی گئی تھی گوویند گری تو گوویند گری جو تھے ان کے دوارہ گوویند گری دوارہ سمپ سوا کی اسطاپنا کی گئی تھی گوویند گری دوارہ 1883 ایسوی میں اور یعنی سو گیارہ ایسوی میں بیڑھ سا میں اسطاپنا کی گئی تھی گوویند گری دوارہ بھگت پنت کی تو یہاں پر یہ دونوں ہی قتن کیا ہو جائیں گے غلط ہو جائیں گے گوویند گری بہت بڑے سماس و دارک گوویند گری ان کا جنم ہوا تھا بیڑھ سا گاؤں بیڑھ سا گاؤں ہے جس کو کئی جگہ بانسیا گاؤں لکھا ہوا ہے تو بیڑھ سا یا بانسیا جو گاؤں ہے یہاں پر ان کا جنم ہوا تھا ڈونگرپور میں کہاں پہ دوستو ڈونگرپور میں یہاں ان کا جنم ہوا تھا بیڑھ سا بانسیا گاؤں ڈونگرپور میں 1858 ایسوی میں ایک بنجارہ پریبار میں تو یہ بنجارہ پریبار میں ان کا جنم ہوا تھا ان کے گروہ تھے راجگری تو بنجارہ پریبار میں جنم ہوا ہے راجگری ان کے گروہ ہیں اور 1883 ایسوی میں انہوں نے سوامی دیانس سسواتی سے پرہرد ہو کر کے سمپ سبا کی استعبنا کی تھی اور سمپ سبا کی استعبنا کی گئی شروعی میں سمپ گجراتی باسا کا سبد ہے اور سمپ سبد کا جو عرد ہوتا ہے دوستو وہ کیا ہوتا ہے تو سمپ سبد کا عرد ہوتا ہے سمان بھائیچارہ یہ جو سمپ سبا بنائی گئی اس سمپ سبا میں دس نیم تھے کتنے نیم تھے دس نیم تھے تو سمپ سبا میں دس نیم ہونے کے قرآن سمپ سبا کو دس نامی سمپردائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سمپ جو سبا ہے اس کو دس نامی سمپردائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں دس نیم بنائے تھے تو یہاں پر یہ دونوں ہی قطن غلط ہیں آنسر ڈی بلکل کریکٹ آنسر ہوگا اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے سننا دیان سے راجستان میں ایک ہی آندولن کا سمبند کس سے ہے راجستان میں جو ایک ہی آندولن ہے اس کا سمبند کس سے ہے گوویند گری گوویند گری کا سمبند ہے بھگت آندولن سے کس سے ہے بھگت آندولن سے تو بھگت آندولن چلایا ہے وہ چلایا ہے دوستو کس نے گوویند گری نے یاسین خان ان کا سمبند ہے میو آندولن سے کس کے میو آندولن سے میو آدھ چھتر میں الور چھتر میں میو آندولن چلایا تھا انہوں نے نینورام سرما ان کا سمبند ہے بوندی کشان آندولن سے بوندی کشان آندولن سے تو بوندی جو کشان آندولن ہے اس بوندی کشان آندولن سے سمبند دیتے ہیں دوستو کون تو وہ ہے نینورآم سرما ہ ہے اور مو تیلاگ تیجا ونจะی کا سمبنجھ ایکی یا بھومت ویل آندولن سے یہ ایکی آندولن چلا گیا مو تیجا ون ثورا 1922 کہ لگ بگ یہ آندولن شروع ہوتا ہے اور 1922 کہ لگ بگ یہ آندولن چلا گیا ایکی ایب بھومت ویل آندولن مو تیجا ون Wool architectural Women اور میں نے سامنے آپ کے لکھ دیا ہے گووویں دگری انہوں نے بھگتاندلن چلائے تھا یاسین خان نے میب anدلن چلائے تھا نینو انترمان ترماں نے بوندی کسانا اندلن कردرت پییا تھا اور موتی لال تیج Rama ج STEWさん جب جی ایک آندون لمباللہ چلائے تھا موتی لال تیج systematically واقعی ان کا جو جنم ہے دوستو وہ جنم ہوا تھا 1887 اسم میں اور 1887 اسم میں ان کا جنم ہوا تھا کہاں پر Sung Photoshop کولیاری گاہوں ہیں دوستوelesٰ کولیاری گاؤں ادھائپور میں ان کا جنم ہوا تھا اور کولیاری گاؤں ادھائپور کے ایک اوشوال جہن پریبار میں ان کا جنم ہوا تھا موتیلال تیجاوز جی کا اور موتیلال تیجاوز جی نے پہلے راجستان کے میوارد ریاست میں کامدار کے پد پر کام کیا تھا تو یہ کامدار جو ہے اس کامدار کے پد پر رہے تھے اور کامدار کے پد پر انہوں نے کام کیا تھا جھاڑول تھکانے میں یہاں پر میوارد ریاست میں اس میں کامدار کے پد پر بھی رہے تھے پھر بعد میں کامدار کے پد سے انہوں نے اسٹیپہ دے دیا تھا اور اس کے بعد میں دوستو یہ کامدار کے پد سے اسٹیپہ دے کر کے پھر یہاں یہ جنہت کا کاریہ کرتے ہیں جن جاتی اکتھان کا پریہاس کرتے ہیں اور اس شیطر میں جو سمجھ سیاں تھیں ان سمجھ سیاں کو لے کر کے تیجاوز جی نے ایک آندولن چلایا ہے ایک ہی آندولن اس کے لیے انہوں نے ایک مانگ پتر تیار کیا تھا اور اس مانگ پتر کو کہتے ہیں اکی ستری مانگ پتر اکی ستری مانگ پتر تیار کیا تھا اور اکی ستری جو مانگ پتر ہے اس کو تیار کر کے میوارد مانا کے پاس بھیجا تھا جس کو کہا جاتا ہے میوارد پکار تو میوارد پکار جو ہے وہ میوارد پکار کیا ہے اکی ستری مانگ پتر ہے اور اکی ستری مانگ پتر میوارد پکار یہ بیجا جاتا ہے مانا پتہ سنگ کے پاس میں مانا پتہ سنگ نے اس میں سے اٹھارے مانگے سویکار کیتی تین جائز اور جروری جو مانگے تھیں وہ نہیں مانی گئی تھی جس کے کارن یہاں پر آندولن چلایا جاتا ہے ماتری کنڈیا راسمی چیترگڑ سے آندولن شروع ہوا تھا 1922 میں موتیلال تیجا وجی کے نیترت میں تو اس کو کہا جاتا ہے ایک ہی آندولن تو ایک ہی جو آندولن ہے اس کا سببند ہے دوستوں کے سے موتیلال تیجا وجی سے اگلا پرسند کیا کہا ہے دھیان سے سننا مانگڑ ہتیا کانڈ راجستان کے کس جلے میں ہوا تھا مانگڑ ہتیا کانڈ راجستان کے کس جلے میں ہوا تھا تو مانگڑ ہتیا کانڈ بات کریں ہم تو مانگڑ ہتیا کانڈ جو ہے دوستوں اس کا 17 نومبر 1913 عیسوی کی بات تھی اور 17 نومبر 1913 عیسوی کو مانگڑ گاؤں تھا اور مانگڑ گاؤں پڑتا ہے بانس وڑا میں تو 17 نومبر 1913 عیسوی کو مانگڑ گاؤں مانگڑ ہتیا کانڈ کی گھٹنا گھٹے تو ہی ہے اور مانگڑھتیا کانڈ ہوا ہے اور وہ مانگڑھتیا کانڈ ہوا ہے کب تو مانگڑھتیا کانڈ ہوا ہے ستر ناؤمر انیسو تیرہ اسوی کو ستر ناؤمر انیسو تیرہ اسوی کو مانگڑھتیا کانڈ کی گھٹنا گھٹے تو ہی ہے اور یہاں پر لگ بک پندرے سو آدیواسیوں کی ہتیا کی گئی تھی تو پندرے سو آدیواسی جو ہیں ان کی ہتیا کی گئی تھی پندرے سو آدیواسی یہاں پر صحیح دھوئے تھے سی دورہ میوار بھیل کورس جو سینک ٹکڑی تھی اس کے دورہ گولیاں چلائی گئی تھی اور مانگر ہتیا کانڈ اس کو کہا جاتا ہے راجستان کا پرثم جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ تو راجستان کا پرثم جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ ہے اور وہ راجستان کا پرثم جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ ہے دوستو اور وہ ہوتا ہے کب تو یہاں ستر نوبر 1913 کو مانگر ہتیا کانڈ کہتے ہیں اس کو راجستان کا پرثم جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے لگ وقت پندرہ سو آدھی واسی سہید ہوئے ہیں ایم بی سی نے گولی چلائی تھی اور مانگڑ گاؤں پڑھتا ہے دوستو کہاں پہ تو یہ گاؤں پڑھتا ہے بانس بڑا میں اور یہاں پر مانگڑ اتیا کانڈ اور یہ جو نیترت تو کر رہے تھے اس کے بھگا تاندولن تھا اور سمپ سوا کا عجویش انتہ ہے یہاں پر اور اس کا نیترت تو کر رہے تھے دوستو کون اور نیترت تو کر رہے تھے گوویند گری تو اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر کیا ہو جائے گا اے آنسر ہو جائے گا مانگڑ اتیا کانڈ کی گھٹنا گھٹی تو یہ رائستان کا پراثم جلیاں وارا باگ اتیا کانڈ کے نام سے اس گھٹنا کو جانا جاتا ہے اور یہ گھٹنا گھٹی تو یہ ستر نومر نیسو تیرے اسوی کو تو یہاں پر مانگڑ گاؤں میں یہاں سہید اسمارک بنا ہوا ہے ان سہیدوں کی یاد میں پرتیبست سدھانجلی سوا آئیجت کی جاتی ہے اور سہیدوں کو سدھانجلی دی جاتی ہے مانگڑ دھام کا میرا بھرتا ہے ان سہیدوں کی یاد میں پرتیبست مانگڑ گاؤں میں تو یہاں مانگڑ گاؤں ہیں دوستو کشویں بانسوڑا میں اور مانگڑ گاؤں بانسوڑا میں مانگڑ اتیا کانڈ گھٹنا گھٹی تو یہ ستر نومر نیسو تیرے اسوی کو تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے بانسوڑا اگلا پرسند کیا گرہ ہے دوستو دیکھو تو گوویند گرہ کے پرمک سثے کون تھے گوویند گروہ کے پرمک سثے جو ہیں وہ کون ہیں تو پونجہ دھیر جی موتی talent جو تیجاووت تھاکری پٹیل اور یہاں تیجا دھیر جی تو یہاں پوچھ رہا ہے پرسند آپ سے اور پرسند پوچھا گیا ہے آپ سے کیا کی accident جو تیجاووت ہے اور گوویند گری کے یہاں پر پرمک سثے کون ہیں تو پرمک سثے کی بات کر رہا ہے تو یہ دھیان رکھنا پرمک جو سخے ہیں ان میں تیجا دھیر جی تیجا دھیر جی اور پونجا دھیر جی اب ان میں سے یہاں تھاکری پٹیل اور موتی لال تیجا ان کو تو ہٹا دو اب اب بچ گے کون پونجا دھیر جی اور تیجا دھیر جی اب یہاں پر ان کے جو سسے ہیں وہ کون مانے جاتے ہیں تو اب اس میں آپ میں کنفیجن رہے گا تو دھیان لکھنا پونجا جو دھیر جی ہیں وہ پونجا دھیر جی گوویند گروہ کے کیا ہیں سسے ہیں اور گووووووووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور ان کا جنم ہوا ہے بانسیہ گاؤں ڈنگرپور میں بانسیہ گاؤں جس کو بیڑ سا گاؤں کا جاتا ہے اٹھارے سو اٹھا ونی شوی میں یہاں پر پرمکھ سماس صدارہ کے ہیں راجستان میں واغڑ چھتر کے جس میں گوویند گروہ ہیں اور گوویند گروہ جو ہیں ان کا گوویند گروہ کے نام سے آپ کو پتا ہے راجستان کا پراثم جن جاتی وشویدہلے تو راجستان کا پراثم جن جاتی وشویدہلے جو ہے وہ راجستان کا پراثم جن جاتی وشویدہلے ہے دوستو اور اس کا نام ہے گروہ گوویند جن جاتی وشویدہلے تو گروہ گوویند جن جاتی وشویدہلے جو ہے وہ راجستان کا پراثم جن جاتی وشویدہلے ہے اور اس کی وشویدہلے ہے راجستان کا پراثم جن جاتی وشویدہلے یونیورسٹی ہے ٹرائیورن اینورسٹی تو رائستان کی پرطم ٹرائیورن اینورسٹی ویس ویڈیالے جو ہے اس کی استھاپنا کی گئی ہے دوستو کہاں پہ تو اس کی استھاپنا کی گئی ہے بانس وڑا میں کہاں پہ بانس وڑا میں اس کی استھاپنا کی گئی ہے اور وہ گووند گروہ کے نام سے استھاپک کیا گیا ہے تو گروہ گووند جن جاتی ویس ویڈیالے بانس وڑا میں ہے رائستان کا پرطم جن جاتی ویس ویڈیالے ان کے سسٹ ہے پونجا دھیر جی اور ان کے گروہ تھے راجگری تو یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ کیا ہو جائے گا اے آنسر ہو جائے گا پونجا دھیر جی ان کے سسٹ ہے اگلا پرسند کیا کہا ہے دیان سے پڑھنا کہ آدی واسیوں کا مسیحہ اپنام سے پرسد ہیں آدی واسیوں کا مسیحہ اور بھیلوں کا باب جی بھیلوں کا باب جی تو آدی واسیوں کا مسیحہ اور بھیلوں کا جو باب جی ہے دوستو وہ آدھی باسیوں کا مسیحہ اور بھیلوں کا باب جی کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے موتیلال تیجا وجی کو آدھی باسیوں کا مسیحہ اور بھیلوں کا باب جی اس اپنام سے جانا جاتا ہے دوستو کس کو تو یہ کہا جاتا ہے آدھی باسیوں کا مسیحہ موتیلال تیجا وجی کو تو یہ بالکل صحیح آنسر ہوگا اس کا سی آنسر یعنی کہ آدھی باسیوں کا مسیحہ کہا جاتا ہے دوستو اور وہ کس کو کہا جاتا ہے یعنی آدیغاسیوں کا مسیحہ ویلوں کا واب جی موتیلال تیجا وجی کو کہتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہے اسی آنسر کریکٹ ہوگا مینا جنجاتی نے کس دن کو مکتی دیوست کے روپ میں منائے تھا دیکھو مینا جاتی صدھار آندولن تھا اور مینا جنجاتی نے ایک عدیویسن کیا تھا واغاواس عدیویسن واغاواس سمیلن اب یہ واغاواس جو ہے وہ ساپورہ کے پاس میں ہے جائپور جلے میں تو ساپورہ کے پاس میں باغاواس ناماکستان ہے اور یہاں باغاواس ساپورہ جائپور میں میناوں کا ایک ویشال عدیویسن ہوا تھا تو میناوں نے یہاں پر ایک ویشال عدیویسن کیا صبح کی اور میناوں کا جو ویشال عدیویسن ہوا صبح ہوئی اس صبح میں میناوں نے یہاں اس دن کیا کیا میناوں نے یہاں ایک بات تھی 28 اکٹوبر 1946 اسیشوی کی اور اس دن انہوں نے چوکیداری کا یہ جو کاریے کرتے تھے اس چوکیداری کے کاریے سے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا تو چوکیداری کے کاریے سے استیفہ دیا گیا میڑناؤں دوارہ اور چوکیداری کے کاریے سے جب استیفہ دے دیا تو یہاں پر 28 اکٹوبر 1946 اسوی کو انہوں نے مکتی دیوست کے روپ میں منائے تھا تو مکتی دیوست منائے گیا اور دوستو وہ مکتی دیوست کا منائے گیا تھا 28 اکٹوبر 1946 اسوی کو میڑناؤں نے باغابا ساپرا عدیویشن میں چوکیداری کے کاریے سے اسٹیپہ دے دیا اور اس دن کو مکتی دوست کے روپ میں انہوں نے منایا تھا تو اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ آنسر ہوگا ب یعنی کی بی کریکٹ آنسر ہے اس کا اس دن کو انہوں نے مکتی دوست کے روپ میں منایا ہے تو مکتی دوست کے روپ میں اس کو منایا گیا ہے تو اس کا چھتما پرسن ہے بی آنسر کریکٹ آنسر ہوگا اگلا پرسن کیا کرے دیکھو میرواڑا چھتر میں انگریجی میرواڑا چھتر ہے اور میرواڑا چھتر میں انگریجی انگریجی میرواڑا ایو مارواڑا کی تینوں سنیوک سینہ انگریجوں کی سینہ میرواڑا کی سینہ اور مارواڑا کی سینہ اب ان تینوں جو سینہ ہیں انہوں نے یہاں پر کس جن جاتی کا دمن کیا تھا تو یہاں پر ودرو تھے کس کے میر کے ودرو تھے تو یہاں میر جاتی تھی اور میر جاتی کا جو ودرو ہوتا تھا اس میر جاتی کے ودرو کا انہوں نے دمن کیا تھا انگریجی میرواڑا اور مارواڑا تینوں سنیوک سینہوں نے مل کر کے یہاں پر دمن کیا تھا دوستو وہ کس کا میر سینہ کا میر جن جاتی کا دمن کیا تھا اور پھر بعد میں اس کے گھٹن کے لیے یہاں پر اس پر نینترن کے لیے کیا کیا تھا میرواڑا بٹالین بنائی تھی میرواڑا بٹالین تو میر وڑا جو بٹالین ہے وہ تیار کی گئی تھی اور بعد میں میر وڑا جو بٹالین ہے اس میں میر وڑا بٹالین بنا کر کے یہاں پر ویاور میں تاپے ویاور جو ہے میر وڑا چیتر میں ویاور کی استاپنا کی گئی ہے اور ویاور کی استاپنا کی گئی ہے اور یہاں میر وڑا بٹالین اس کا گٹھن کیا گیا اٹھارے سو بائیسی سیسی میں تو میر وڑا بٹالین اور یہاں بیاور کی استاپنا کر کے یہاں پر بنائی گئی سینک چھابنی کیا بنائی گئی سینک چھابنی تو یہاں سینک چھابنی کا گھٹن کیا جاتا ہے میر بڑا بٹالین تینات کی جاتی ہے اور میر جو جاتی تھی اس کے ودرو کا کیا کیا گیا ہے دمن کیا گیا ہے تو یہاں پر دمن کر دیا تھا اس کا بیعور کی اسطاپنا کر دیتی اور میر بڑا بٹالین 1822 میں اس کا گھٹن کر دیا تھا اور ایک سینک چھابنی بنا دیتی کونسی بیعور سینک چھابنی تو بیعور سینک چھابنی کا گھٹن کیا گیا ہے دوستو اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے دیکھو 1851 اسمی میں جہاجپور پرگنے ادھے پر کی ویدروہی میڈاؤں کے دمانے تو کسے حاکم نیوکت کیا گیا تھا یعنی کہ یہاں پر جہاجپور جو پرگنہ ہے ورتوان جہاجپور بھیلوڑا چھتر ہے تو پہلے یہ کیا تھا کہ یہاں ادھے پر ریا سکتی میوار ریا سکتی اس میں جہاجپور پرگنہ آتا تھا بھیلوڑا باد میں جلا بنا ہے تو اس سمیں یہاں پر جو ویدروہ ہوتے تھے جہاجپور چھتر میں وہ میڈاؤں کے ویدروہ ہوتے تھے ان کے دمان کے لئے یہاں پر میوار سرکار نے ایک حاکم نیوکت کیا تھا اور جس حاکم کو نیوکت کیا گیا تھا اس حاکم کا کیا نام تھا کس کو نیوکت کیا گیا تھا تو یہاں پر جس کو نیوکت کیا گیا تھا جس حاکم کو اس حاکم کا نام کیا تھا تو دوستو اس حاکم کا نام تھا میتا عجیس سنگھ میتا عجیس سنگھ کے اور میتا عجیس سنگھ کو جہاجپور پرگنے کی ویدروہی میناؤں کے دم رہتو یہاں پر حاکم نیوک تو کیا گیا تھا میوارڈری آسد دوارہ تو اس کا نام تھا حاکم عجیس سنگھ کس کو بنائی تھا حاکم عجیس سنگھ کو نیوک تو کیا گیا تھا تو یہاں انسر ہو جائے گا اس کا دی انسر اگلا پرسنے 31 دسمبر 1945 کو اکھل بھارتی ہے دیشی راج لوگ پرسط کے ادیپور میں ہوئے سمیلن میں آدی باسی دوارہ کیا مانگ رکھی گئی تھی تو یہاں پر یہ عدیویشن ہوا تھا کس کے نیترک میں تو اس کا نیترک کیا تھا دوستوں کس نے تو اس کا نیترک کیا تھا پنڈت جوہر لال نہرو تو پنڈت جوہر لال نہرو کی عدیقشتاں میں یہ عدیویشن ہوا تھا ان کے نیترک میں یہ عدیویشن ہوا تھا 31 دسمبر 1945 کو اکھل بھارتے دیسی راج لوگ پرشت جو اکھل بھارتے دیسی راج لوگ پرشت کا کسی بھی ریاست میں ہونے والا پہلا دویشن تھا اور اکھل بھارتے دیسی راج لوگ پرشت کا یہ ساتمہ دویشن تھا کون ساتمہ دویشن تھا اس کا ٹوٹل ساتمہ دویشن تھا اکھل بھارتے دیسی راج لوگ پرشت اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اکھل بھارتے دیسی راج لوگ پرشت جو ہے اکھل بھارتی دیسی راج لگ پرسد کا گٹھن کب ہوا تھا تو اس کا گٹھن ہوا تھا دوستو کس کب تو اس کا گٹھن کیا گیا تھا 1927 плюсie مہد اور اس کا گٹھن کیا گیا تھا بمبئی میں ب Tombئی میں رامچندر باعتدار مہد رامچندر دوارہ اس کا گٹھن کیا جاتا ہے اور His کے سنستاپکوں میں ویج cadink پتہ بھی تھے اور اکھل بھارتی دیسی راج لگ پرسد کا ساتمہ عدیویشن ہوا تھا Our听讲 ادھر اگر ہم بات کریں تو میڑاؤں نے اس میں بھاگ لیا تھا اور میڑاؤں نے اس میں مانگ رکھی تھی کیا کیونکہ یہاں میڑاؤں پر ایک جرائم پیسہ قانون لاغو تھا جیپور میں جرائم پیسہ قانون جو تھا اس جرائم پیسہ قانون کے برود میں میڑا آندولن کر رہے تھے تو یہاں پر جرائم پیسہ قانون جرائم پیسہ قانون ہے اور جرائم پیسہ جو قانون ہے یہ جرائم پیسہ قانون لاغو تھا اور جرائم پیسہ قانون لاغو کیا تھا 1930 عیسو میں جائپور میں جائپور ریاست میں یہ لاغو تھا اور جائپور ریاست میں جرائم پیسہ جو قانون تھا اس جرائم پیسہ قانون کے ورود میں مینا آندرن کر رہے تھے تو اس کی سپارس یہاں پر کی جاتی ہے اور اس کو بند کرانے کے لیے اس قانون کو سماپت کرانے کے لیے یہاں پر میناوں کا پرتی ندی منڈل ملتا ہے پنڈ جوالال نیرو سے اور انہوں نے مانگ رکھی تھی جرائم پیسہ قانون کو سماپت کرنے کی تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے جرائم پیشہ کانون ٹھیک ہے تو جرائم پیشہ کانون تھا جرائم پیشہ جو کانون ہے اس کو بند کرنے کی مانگ یہاں پر رکھی جاتی ہے گجرات کے ایڈر میں موتیلال تیجاوت میں اس کے انیائیوں پر میبار بھیلکور نے کس کے نیترات میں گولیواری کی تھی تو گجرات کے ایڈر میں موتیلال تیجاوت میں اس کے انیائیوں پر میبار بھیلکور کے نیترات میں کس نے گولیواری کی تھی تو نیترہ تو کیوں کر رہے تھے میجر سوٹن اور میجر سوٹن نے ہی سوٹ کروایا تھا بھی یہاں پر میجر سوٹن جو ہے یہ میجر سوٹن تھا اور میجر سوٹن یہاں پر سوٹ کروایا ہے اس نے اور میجر سوٹن جو ہے اس کے نیترہ تو نے میجر سوٹن کے نیترہ میں یہاں پر گولی باری کی جاتی ہے تو یہاں پر میجر سوٹن تھا ایڈر چھتر تھا جو پریجنٹ میں گجرات میں ہے موتیلال تیجا ورد جتے ہیں وہ آندولان چلا رہے تھے اور موتیلال تیجا ورد origins کی کا آندولان چلا رہا تھا دوستو کونسا ایک ہی آندولان اور سمئے ایک ہی جو آندولان تھا اس ایک ہی آندولان کے سمئے یہاں پر جو سبا ہوئی تھے نیمڑا میں ہاں پر نیمڑا کانڈ ہوا تھا نیمڑا ہتھیا کانڈ بارے سو آدی باشنوں کے ہتھیا کی گئی تھی تو وہاں پر نیترت کرتا اس سینہ کا کمانڈر جو تھا وہ کون تھا میجر سوٹن تھا اور میجر سوٹن نے یہاں پر سوٹ کروائے تھا بیا تو یہاں پر آنسر ہوگا وہ بھی آنسر ہوگا اگلا پرسند اپریل انیسو چمالی سیسوی میں کس استان پر میناوں کا ایک سمیرن ہوا تھا جس میں مینا سدھار سمیتی کی استعاپنا کی گئی تھی اپریل انیسو چمالی سیسوی میں میناوں کا ایک ادویشن ہوا تھا اور وہ ادویشن ہوا تھا دوستو کہاں پہ نیم کا تھانا میں اور نیم کا تھانا میں جو ادویشن ہوا تھا وہ نیم کا تھانا میں ادویشن بلائیاتا کس نے تو جین سنت تھے ایک مونی مغن ساگر جی جین سنت مونی مغن ساگر جی تو جین سنت مونی مغن ساگر ہیں جین سنت مونی مغن ساگر جی جو ہیں انہوں نے ادویشن بلائیاتا اور جین سنت مونی مغن ساگر جی نے ایک پستک لکھی تھی جس کا نام تھا مینا پران تو مینا پران پوستک کی رچنا کی گئی تھی جین مونی مانگن ساگر جی دوارا اور یہاں پر انہوں نے ایک سمیتی بنائی تھی مینا سدھار سمیتی کونسی سمیتی مینا سدھار سمیتی تو مینا سدھار جو سمیتی ہے تو مینا سدھار سمیتی جس کو جائپور راج مینا سدھار سمیتی کہا جاتا ہے اس کا گٹھن کیا گیا تھا مینا سدھار سمیتی کا اور اس کے عدیقش بنائی تے کون تو اس کے عدیقش بنائی تے بانسیدھر سارما تو بانسی دھر سرما جو ہیں ان کی ادیخشتہ میں دوستو یہاں پر بانسی دھر سرما کی ادیخشتہ میں مینہ سدار سمیتی کا گھٹن ہوتا ہے مینہ سدار سمیتی بنائی جاتی ہے اور وہ ادویشن ہوا تھا کامپی نیم کا تھانہ میں اور وہ ادویشن بلائی تھا اپریل دو اپریل انیسو چم مالی سیسوی کو یہ ادویشن ہوا تھا اور یہ عدویشن بلایا تھا کہ اس نے جہن سنت مونی ماغن ساگر جی نے اور جہن سنت مونی ماغن ساگر جی جو ہیں انہوں نے جو عدویشن بلایا وہ اپریل انیسو چمالی سیسیو میں عدویشن بلایا تھا اور اس عدویشن میں انہوں نے یا مینہ جاتی صدہار سمیتی جو ہے تھی پھر یہاں پر جائپور ریجی مینہ صدہار سمیتی کا گھٹن کیا اور یا اس کے عدیقش بنائیتے بنسی در سرما اس کا جو آنثر ہے دوستو وہ آنثر کیا ہو جائے گا یا ای آنثر ہو جائے گا نیم کا تھا ناشتان تھا جہاں عدویشن بلایا گیا تھا اگلا پرشم کیا کہہ رہتے ہو یہ سمپ سوہ کا پر warum عدویشن کب ہوا تھا تو سمپ سوہ کے سب سے پہلے بات کریں ہم گھٹن کی سمپ سوہ کا جو گھٹن ہے دوستو وہ کب ہوا تو سمپ سوہ کا جو گھٹن ہوا تھا وہ سمپ سوہ کا گھٹن ہوا تھا 1883 عشوے میں 1883 اسویے میں سمپ سبا کا گٹھن ہوا اب اس سمپ سبا اس کا گٹھن کر دیا 1883 اسویے میں اب سمپ جو سبا ہے یہ سبد کس باسا کا ہے تو سبد ہے دوستو کس کا تو اس سبد ہے گجراتی باسا کا کس باسا کا ہے گجراتی باسا کا ہے تو گجراتی باسا کا یہ سبد ہے سمپ ٹھیک ہے اور اس کا جو ارت ہے وہ ارت کیا ہوتا ہے تو اس کا ارت ہوتا ہے سمان بھائیچارہ سمان بھائیچارہ تو اس کا اردھ ہے سمان بھائیچارہ تو سمان بھائیچارہ اس کا اردھ ہوتا ہے شمپ سبا کا اور شمپ سبا کی اگر ہم بات کریں تو شمپ جو سبا ہے اس شمپ سبا کا گٹھن اٹھا 83 سوی میں کیا تھا کس نے گوویند گری نے گوویند گری نے کس سے پریر تو کر کے سوامی دیانند سرسواتی سے پریر تو کر کے شمپ سبا کا گٹھن کیا تھا اس میں نیم کتنے بنائے گئے تھے تو اس میں دوستو نیم تھے کتنے دس دس نیم تھے اس لیے اس کا ایک اپنام ہے اور اس کا اپنام کیا ہے تو اس کا اپنام ہے دوستو اور وہ اپنام ہے اس کا دس نامی سمپردائے کیا ہے دس نامی سمپردائے تو دس نامی سمپردائے کے اپنام سے جانا جاتا ہے اور دس نامی سمپردائے کہا جاتا ہے دوستو کس کو دس نامی سمپردائے کہا جاتا ہے یہاں پر سمپ سوا کو ہی سمپ گجراتی باسا کا سبد ہے جس کا ارتسامان بھائیچارہ ہوتا ہے 1883 اسوی میں اس کا گھٹن کیا جاتا ہے اور سمپ سوا اس کا جو عدویشن ہے پہلا وہ پہلا عدویشن 20 برس بعد ہوا تھا 1903 اسوی میں تو سمپ سوا کا عدویشن دوستو کب تو سمپ سوا کا عدویشن 1903 اسوی میں ہوا تھا پہلا عدویشن اور پہلا عدویشن جو ہے وہ 1903 اسوی میں کہاں پر کیا گیا مانگڑ میں کیا گیا کہاں پر کیا گیا مانگڑ گاؤں میں کیا گیا اور مانگڑ گاؤں کہاں پہ ہے بانس وڑا میں اور پھر بعد میں دوسرا عدویشن ہوا تھا دس سال بعد اور دوسرا عدویشن مانگڑ میں ہی ہوا تھا اور انیس سو تیرہ عیسوی میں ہوا تھا انیس سو تیرہ عیسوی میں ہوا تھا تو اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ کیا ہو جائے گا تو یہاں پر انیس سو تین عیسوی ہے اور 1883 اسوی میں اس کا گٹھن کیا گیا تھا تو 1883 اسوی میں اس کا گٹھن کیا تھا اور عدویشن ہوا اس کا پہلا وہ 20 ورس بعد ہوا تھا 1903 اسوی میں تو اس کا جو آنسر ہے وہ اے آنسر ہو جائے گا اگلے پرشن کی بات کریں دیکھو جرائم پیشا کانون 1930 اسوی کے برود میں کس جن جاتی نے آندورن کیا تھا تو جرائم پیشا کانون 1930 میں لاغو کیا تھا اور یہ دوستو لاغو کیا گیا تھا جیپور ریاست میں کونسی ریاست میں جیپور ریاست میں جیپور ریاست تھی اور جیپور ریاست میں یہ لاغو کیا گیا تھا اور یہ جو کانون تھا یہ کانون مولتے کانون کیا تھا Criminal Tribes Act Criminal Tribes Act Criminal Tribes Act تھا اور Criminal Tribes Act جو ہے یعنی کی یہ کانون یہ پارت ہوا تھا 1924 اسوی میں یہ بھارت برٹس بھارت سرکار نے پارت کیا تھا Criminal Tribes Act اور اسی کانون کو راجستان میں لاغو کیا گیا تھا اور وہ کس نام سے لاغو کیا گیا تھا جیپور ریاست میں جرائم پیشا کانون نام سے لاغو کیا تھا 1930 میں جیپور مہراجہ مان سنگھ سیکنڈ نے مینا جنجاتی کے چوکیدار ورک کے جو لوگ تھے وہ چوکیداری کے ساتھ چوری ڈکیتی جیسے اپراد کرتے تھے تو اس اپراد پر روک لگانے کے لیے انہوں نے مینا جنجاتی جو تھی اس پر روک لگانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا یہ کانون پارت کر دیا جس کا نام تھا جرائم پیشا کانون اور یہ مینا جنجاتی کونسی جنجاتی مینا جو جنجاتی تھی اس مینا جنجاتی نے اس کے پروز میں آندورن کیا تھا جرائم پیشا کانون تھا جرائم پیشا کانون تھا جرائم پیشا جو کانون ہے یہ 1930 میں لاغو کیا گیا تھا 1952 میں یہ رد کیا ہے 1952 میں رد کیا گیا ہے 22 ورس تک اس کے خلاف میناوں نے آندورن کیا ہے دوستو تو یہ کانون تھا کونسا میڈاؤں کا جرائم پیشہ کانون جو 1930 میں لاغو ہوا تھا اگلے پرسند کی بات کریں اگلا پرسند کونسا ہے تو دیکھو اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے نیمڈکیت میں سے کونسا وکلپ سمت سوا کا مکھ نیم نہیں تھا کونسا جو وکلپ ہے وہ سمت سوا کا مکھ نیم نہیں تھا مکھ نیم اس میں لگوک دس نیم تھے اب دیکھو یہاں پر نیم بنائے تھے جس میں جن جاتی صدھار کا پریاس کیا گیا تھا آدھیواسیوں کے صدھار کا اتھان کا پریاس کیا گیا تھا ایسے نیم بنائے گئے جسے آدھیواسی جو ہیں وہ اپنے آپ میں صدھار کر سکیں اور ان کا اتھان ہو سکے ان کا لیول جو ہے اس طرح اس کو اٹھا جا سکے سکھچا کا بڑھاوا دیا جائے لوٹ مار چوری ڈکیتی جیسے اپراد ہیں ان پر روک لگائی جائے صدیسی کو اپنایا جائے دیلی لوگ جو ہیں وہ پوجہ پاٹ کریں ہوا نیگ کریں دیکھیں آپ سی ویواد جو ہیں آپ سی ویواد ان میں نہیں ہوں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کچھ نیم بنائے گئے تھے جس میں دس نیم تھے اب کونسا نیم نہیں ہے تو دیکھو چوری اور لوٹ مار نہیں کرنا یہ نیم تھا اس میں کہ آپ کو چوری اور لوٹ مار جیسی جو کام ہیں وہ نہیں کرنے ہیں دوسرا نت ایسنان کرنا ہے عیسر کی پوجہ کرنی ہے ہوا نادی کرنا ہے تو یہ بات میں صدھار کے لیے کیونکہ یہ برور تھے آدیواشی کے پہاڑوں جنگلوں میں رہتے تھے تو ان کو صدھار کرنے کا پریہاس کر رہے تھے سم سوا کے مادم سے موتیلال یا گوویند گری اور سودیشی بستروں کا پریوں کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی اور آپ سی ویوادوں کے فیصلے پنچائت میں نہ کرنا اور ازارتوں میں جانا یعنی کہ آپ سی جو فیصلے ہیں وہ پنچائت میں نہ کرنا ازارتوں میں جانا یہ بات نہیں ہے اس میں یعنی کہ ازارت ولادت کی بات نہیں ہے کوٹ کا چرے گی کوئی بات نہیں ہے آپ سی جو ویواد ہیں ان کو آپ سی پنچائتوں سے ہی سلجائیں تو یہاں پر ایسے نیام اس میں نہیں تھا تو یہاں پر آپسن جو ہوگا وہ دی اس کا آنسر ہو جائے گا یعنی کہ آپ سی ویوادوں کے فیصلے پنچائت میں نہ کرنا اور ازارت میں جانا یہ بات اس میں نہیں ہے نیاموں میں تو سم جو سوا ہے وہ سم سوا کے مکھ نیاموں میں نہیں تھا تو یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ کیا ہو جائے گا دی آنسر ہو جائے گا یعنی کہ آپ سی ویواد جو ہے ان کے فیصلے پنچائت میں نہ کرنا اور عدالتوں میں نہ جانا تھا تو یہاں پر یہ جو چودہمہ پرسن ہے اس کا دی آنسر بلکل صحیح ہے اگلا پرسن دیکھو جیپور ریج میں جرائم پیشا کانون کے تحت جیپور ریج میں جرائم پیشا کانون کے تحت کتنے ورس کی آئیو سے ادھک مینا اس ترحی پرسوں کو پرتی دن پولیس تھانے میں اپستیتی دینی پڑتی تھی اب یہاں اپسن کے آدھار پر دیکھیں تو اس میں جو آنسر ہے وہ آنسر ہونا چاہیے یعنی کہ 25 25 جو ورس ہے اس 25 ورس سے ادھک کے ادھک کے مینا جنجاتی کے جو اس ترحی پرس ہیں ان کو پولیس میں پرتی دن تھانے میں اپستیتی حاجری دینی پڑتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس روات میں جب یہ لاغو کیا گیا تھا تو اس میں 12 ورس تھی اب بارے اس میں اپسن میں نہیں ہے لیکن بعد میں اس کو بیستہ کی آدھار پر کر دیا تھا تو یعنی کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ویسے اپسن اس کا بارے ہونا چاہیے لیکن بارے اپسن میں ہے نہیں ہے تو اس کا جو آنسر ہے اس کے علاوہ کیا ہوگا 25 ہوگا لیکن دو متاتے ہیں اس کے کوئی بارے بتاتا ہے کوئی 25 لکھتا ہے دو الگ الگ جو بدوان ہیں وہ الگ الگ انہوں نے نیم بنائے ہیں اور نیم جو ہے اس میں دیا ہے تو کوئی بارے ورس یہ لکھتا ہے کوئی 25 ورس تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اپسن کے حساب سے اگر پرسن کو کرتے ہیں تو اس میں آنسر سی ہو جائے گا اور ویسے ادھگانس پر جو ہے وہ بارے ورس مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بہت بیفرینس ہے تو دیکھو جرائیم جیپور ریج میں جرائیم پیسہ کانون کے تحت کتنے ورس کے آئے اسے ادھگ میڑا اس تھی پورسوں کو پرسن پولیس پھانے موپس دینی پڑتی ہے تو اس میں اپسن کے آدھار پر دیکھیں تو آنسر 25 ہوگا تو یہاں پر یہ 25 ورس سے ادھگ کے جو میڑا جنجاتی کے اس تھی پورس تھی ان کو روجہ نتھانے موپس دینی پڑتی تھی جرائیم پیسہ کانون تاو میشوک تیس میں یہ لاغو کیا گیا تھا دوستو تو یہ جو پرسن تھے آج ہم نے وہ پارٹ ایک میں کر لیے ہیں واقعی اگلے جو پرسن ہے 16 سے آگے وہ ہم کل پڑھیں گے اگلے پارٹ میں دنوا دوستو جہن جہ بھارت جہ جہ راجستہ موسیقی موسیقی موسیقی